ہمیں سوال کرنا چاہئے دوسروں سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے اصداری آپ رسول کو مانتے ہیں ان کی مظلومیت پر آپ کا دل نرب نہیں ہوتا رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ سیاہ کپڑے نہ پہنیں ماتم نہ کریں زنجیر کا ماتم نہ کریں علم نہ ہو تعبود نہ ہو زلجنہ نہ ہو کچھ نہ کریں اپنا جو بھی آپ کا طریقہ ہے جو بھی آپ کے مفتی مولوی کہتے ہیں بلاخر ان سے سوال کریں رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا رسول کے نوازے وہ قتل کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا بلاخر اس پر کسی قسم کا ایک اظہار ریاکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ماتم نہ کریں بشک کوئی ریاکشن ہو کوئی ذکر ہو کہ الحمدللہ بعض جگہ ہونے لگا ہے خود اہل سنت میں کہ مثال دیں تاریخ جمیل کہ اللہ انہیں جزا دے اس اچھے کام کی اگر کچھ غلط نظریات ہیں ان کی تاہید نہیں ہو رہی کم سے کم انہوں نے جررت کی اور کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ رسول کی بیٹھیوں پر ہوا ہے کوئی تاریخ جمیل کی بیٹھیوں پر نہیں ہوا جررت کا کام کیا ان کے سارے نظریات کی تاہید نہیں ہو رہی بلاخر رسول کی نوازیوں کے لیے اس شخص کا دل نرم ہوا بلاخر رسول کے گھر کے لیے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جب یہ ظلم ہوا تو کیا اس پہ مسلمان ان ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے بہان تراشے یا رسول کی بیٹھیوں کا ساتھ دیں اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دے کے نجات ہے تو وہ کام کرے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دے کے اور مظلوموں کا ذکر کر کے نجات ہے تو وہ کام کرے اور ہم الحمدللہ وہی کام کرتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء کی محبت کا تقاضہ ہے سلوات منع برمحمد والمہ